مرزا صاحب نے روحانی خزائن جو ان کی کتاب چھپی ہوئی کتابوں کا بجب ہوا اس میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تیس پر مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں جیسا کہ آن حضرت سلام روحانی اور ربانی علماء کے لیے یہ خوشخبری فرما گئے ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں روحانی خزائن جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تیس یہ جو حدیث مرزا صاحب نے پیش کی ہے یہ کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے بلکہ سند کے ساتھ یہ ابھی کبھی نہیں ملی ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ اس روایت کی کوئی سند کسی حدیث کی کتاب سے مل جائے لیکن ابھی تک کوئی سند نہیں ملی یہ میرے آت میں کتاب ہے اس کا نام ہے سلسلت الحادث سہیہ یہ سلسلت الحادث زعیفہ یہ شیخ محمد ناصر علبانی رحم مولا کی کتاب ہے سلسلت الحادث زعیفہ تو اس کی پہلی جلد ہے پہلی جلد کے صفحہ نمر چار سو اسی پر حدیث نمر چار سو چھاسٹھ پر شیخ البانی اس حدیث کے معنی میں فرماتے ہیں لا اصل لہو بی اتفاق العلماء علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں یعنی بے اصل روایت ہے یہ اس کی کوئی اصل نہیں اور آگے لکھا وہ لکھتے ہے کہ وہ ہوا مما یستدل بھی القادیانیت الظالت علی بقائن نبوت عبادہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان روایتوں میں سے جو قادیانی گمراہ استدلال کرتے ہیں اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت باقی رہی تو یہ بے اصل روایت ہے کوئی سرد نہیں اور مرزا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کرے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلعم نے یعنی خوش ربری فرمائی یہاں پر یہ نقطہ بھی یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا ضرورت بڑھنا چاہیے اصول حدیث میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے علماء اکرام نے مثلاً علماء حدیث ابن صلاح کی مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے اس میں لکھا ہوا دوسری دعوں میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ضرورت پڑھنا چاہیے یہ کارڈ کر یعنی لکھنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعاد یہ صحیح نہیں غلط ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی خوشخبری کسی حدیثی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ علماء امتی کا انبیائے بنی اسرائی اور مرزا صاحب کس دلیری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پشنگوئی منصوب کر رہے ہیں یہ یعنی حدیث منصوب کر رہے ہیں